مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائلائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں تو پورا کون کر رہے ہیں مسلمان کرتے ہیں غیر مسلم ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا اس کو پتہ ہے ٹوپیا کرائے گا یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ ٹوپیاں نہیں کرائیں گے ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑڑ ہوتی ہے ادھر ہوتا ہے تو گڑڑ نہیں ہوتی تو قرآن تو بیان کر رہے ہیں اور اچھا آگے چلیں حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں کبھی اس خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے فلا گناہ ہو سکتا ہے میں گناہ کا نام اس لئے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے انہوں نے دوسرے نمبر پر پوچھا یا رسول اللہ فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے روکتا ہے انسان اپنے آپ کو لیکن ممکن ہے ممکنات میں سے ہے فلا گناہ ہو سکتا ہے فرمایا ہاں وہ فلا بھی ہو سکتا ہے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوڑ بول سکتا ہے کبھی فرمایا نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے possible ہے لیکن مسلمان جھوٹ جب صاحبی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہے کہ فلاں بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں تو جھوٹ تو بھل اتنی بڑی چیز نہیں ہے چوتھے نمبر پہ صاحبی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے فرمایا نا یہ نہیں ہو سکتا جھوٹ بول دے وہ غلط بیانی کر دے یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اصل میں وہ جو پچھلے تین گناہوں کا تذکرہ کیا نا وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے چوری سے بھی بڑھ کر ہے اتنا بڑا جرم ہے یہ لیکن عجیب بات ہے کافر زنا کرتے ہیں چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں کسی بھی قوم کے بارے میں تفسرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہنا بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے تو وہ ایسے نہیں پتا چل جاتا بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا اس لیے کہ اس کو پتا ہوشیار ہوتا ہے وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا یہ تو این ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے اور ہمارے ہم بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا چھوڑ سکتے ہو نہ چھوڑ لو بات کی اللہ توقل کل اللہ کلائے گا یہ غلط موقع پر توقل ہو رہا ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں ایک صاحب نے مجھے بتایا کہتے ہیں گورے جھوٹنی بولتے ہیں کسٹمر سے بیوی سے بولتے ہیں بہت زیادہ بولتے ہیں دس دس گل فرینڈ رکھی ہوں گی لیکن بیوی بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گل فرینڈ نہیں ہے سارے نہیں ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے حضرت ابو صفیان یہ غیر مسلم تھے بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے حضرت ابو صفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن جنگیں ہو رہی تھیں تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے تو حضرت ابو صفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نے چالیس سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا ابو صفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا تو ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے وہ ایک دم سے نہیں بولتا اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے دس آدمی اس کے ساتھ اور دس بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا لوٹ کے چلا گیا پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تمہار لوگے بولا گے پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کاروائی نہیں ہوتی فرس ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چوراتے ہو پھر لوگوں گھنڈیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو پھر یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں سچ بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف عرضی کی ہے انہوں نے معاہدہ توڑا ہے جنگ کا معاہدہ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا ہاں ابھی ہمارے اور ان کے دنمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کا مجھے نہیں پتا یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش واقع ہے تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوڑ بولوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں بولو نہ بھائی جھوڑ بولوں لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوڑ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوڑ بولتا ہے زبان خراب ہو جائے گی اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوڑ بول دیتا بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنائے اور آپ ادھر آکے کیا کر رہے ہو جھوڑ بول رہے ہو دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجائے اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا کیا کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا اندر سے کیا ہے ٹھیک ہے ان کو پتہ ہے سچ کو صحیح سمجھتے ہیں منافقت نہیں ہے اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں دو نمبر ہی نہیں ہے اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی مگر کیا ہے ان کا رویہ دو نمبری والا جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے جس قوم کی زبان ایک نہ ہو جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو معاہدے توڑتی ہو اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے دو نمبر قوم جو جھوڑ بولتی ہو جو بات بات پہ پہندرہ بدلتی ہو اس کو تھوڑی قیادت ملے گی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے بار بار دھورانے میں مزہ آتا ہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کہا نہیں اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے ہوتا ہے نا اببہ وزیراعظم گزرے صدر گزرے تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں دونوں طرف معاملہ چلتا ہے تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں صحیح کیونکہ کافر ہے لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی لوگ بولیں گے قریشی حاشمی ہو کے ہمارا سردار ہو کے دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسی جنت میں چلے آئیں گے آدھے آدھے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شوپر آیا نیچے گرا ہوا ہے مطلع نہیں کس نے پھیکا کہاں سے آیا مریخ سے تو آنی سکتا ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر کوئی آئے گا بولے گا مولی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوئے اس کا بھی کچھ کرنا ہے بہت سخت ایکشن لینا تمیز سے لوگ صدرتے نہیں ہیں شرافت کا زمانہ نہیں ہے شوپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا کون رکھے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کبھی پیمپر پڑا ہوگا ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں لوگ ان کو کہتے ہیں کہ کچھرہ پھیک کر آؤ تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کورنر کا میرا گھر گورنر کے ساتھ یہ تقریبا تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھئی دیکھا دائیں بھائیں کوئی دیکھتے نہیں رہا وہاں کچھرہ رکھے ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچھرے کی جگہ ہے وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی بھی ہے وہ کچھرہ کنڈی تھوڑی ہے کچھرہ کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ دہاں دو شوپر نظر آ جائیں دو پیمپر تو یہ کچھرہ کنڈی ہے بس تیسرا خود لاکہ سواب ہے وہاں پہ رکھنا حقیقت ہے کچھرہ کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں دو پیمپر یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے غلط کیا ہے لیکن اگر دو پیمپر اکھٹے ہو گئے وہاں پہ دو نا اونچی کر کے ایک جھنڈہ لگا دو تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتم نہیں ہے یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا تو میں نے اس سے کہا میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو باہر جتنے ہیں وہ سارے گدھے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے وہ تو بیچارہ فیزیکلی گدھا تھا نا اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پر بیٹھ گئے یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان المساجد للہ مسجدیں ہیں اللہ کے لئے اللہ نے فرما یہاں کہ اللہ کو پکارو اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو صرف یا اللہ مدد مسجد میں یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو یہ میرا گھر ہے میرا ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ما کھانا لی بشر کسی بشر کے کوئی مجال نہیں ہے پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھیچنا شروع کر دے فرمایا یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہیں فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہیں کہ کس کی عبادت ہوگی اللہ کی آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں عبادت تھوڑی کر رہے ہیں تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے دعا ہے دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے it is called عبادت اس کو عبادت اور worship کہا جاتا ہے ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو یہ میرا کام کر دو یہی تو عبادت ہے موسیقی